اسلام علیکم بکہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کے مذبان صدف شرم سے ناظرین آج ہم موجود ہیں اے وی ال سی کے دفتر میں اور ہمارے ساتھ موجود ایک بہتی عظیم شخصیت ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں دیویجنل انویسٹیکیشن آفیسر ناصر محمود صاحب ان سے بات کرتے ہیں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی جو جرائیم کی شرعہ میں کس قدر اضافہ ہوا ہے نئی ٹیکنالوجی سے آج کل کیونکہ جرائیم کے بارے میں تشخیص کرتے ہیں اس کی پکڑ دھکڑ ہوتی اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے مزید بھی جانے کی کوشش کریں گے کہ آج کل جو ہے جرائیم کس طرح سے چل رہے ہیں ان کی انویسٹیکیشن کس طرح سے کی جاتی ہے تو آئیے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو سر یہ جانا چاہیں گے کہ ای وی ایل سی جو ہے اب ای وی ایل سی ہے پہلے ای سی ایل سی تھا تو اس کا مخفف کیا ہے اور یہ تبدیل کیوں کیا گیا پہلے یہ تھا انٹی کار لفٹنگ سیل تو لوگ سمیتے تھے یہ صرف کاروں کا ایجنسی ہے تو اب اس کا ویکل اس لیے نام لکھا انٹی ویکل لفٹنگ سیل کہ جس کے پہئے ہیں یہ موڈ سیکل کی تفتیش ٹرکوں کی تفتیش یا بڑی بڑی گاڑیاں فور ویلر ہوں یا سکس ویلر ہوں یا ٹین ویلر ہوں وہ سب کی انویسٹیکشن پھر ہمارے پاس اچھا سر یہ بھی جانا چاہیں گے کیونکہ ناظرین ظاہر ہے ہمارا انٹیویو دیکھیں گے تو وہ جانا چاہتے ہیں کہ ای ویل سی وہ کس کس کام کو کرتا ہے مطلب آپ جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ گاڑیوں کی بارے میں جو بھی تفصیلات ہوتی ہیں وہ گم ہو جائے تو اس کو پکڑنا پھر اس کی انویسٹیکیشن کرنا تو ان میں اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس ایسا ہے کہ جو بھی جیسے میرے پاس آٹھ تھانوں کی تفتیش ہے آٹھ تھانوں میں جو بھی ویکل کے کرائم ریجسٹر ہوں گے ان کی تفتیش میرے پاس آئے گی تو جیسے تفتیش آتی ہے تو پھر ان کے جو ہمارے پاس افسران ہوتے ہیں ان کو ہم فیاریں ترتیب سے ان کو دے دیتے ہیں تاکہ وہ جو مدعی ہوتے ہیں اپلیکنٹ جو وکٹم ہوتے ہیں جن کی گاڑی چوری یا چھینی جاتی ہے تاکہ وہ موقع مائنہ کریں وہاں سے ہم سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کریں اور ضرورت پڑھتی ہے تو وہاں موقع کی جیو فینسنگ بھی کراتے ہیں اور تاکہ مدعیوں کو رلیفٹ ملے ان کو یہاں آنے کے بجائے ہم ان کو جائے وکوہ پر بلاتے ہیں جائے وکوہ پر بلا کے وہاں کرائم سین دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جلد اور جلد ناکہ بندی بھی کرائیں اور ان کی گاڑیاں ریکاور کی جائیں جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک کمپینر بھی موجود ہیں آئیوں سے بات کرتے ہیں ان کی گاڑی چوری ہوئی تھی اور کس طرح سے ان کی ریکاوری ہوئی ہے گاڑی کی یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم سب سے بہتا ہے تو اپنا نام بتائیں گاڑی نمبر بتائیں اور یہ بتائیں کہ گاڑی کس طرح سے چوری ہوئی تھی پھر ریکاور کیسے کیا میرا نام حمد وسیم ہے اور میری گاڑی گھر کے نیچے سے چوری ہوئی تھی اور ٹوچنگ وائر کر کے میری گاڑی چوری کی گئی تھی اور گاڑی میری چوری ہونے کے بعد میں اپنے طور پر اپلیکیشن دے کے تلاش کرتا رہا لیکن گاڑی میری رہے نہیں مل سکی تو پھر میں نے گاڑی کی ایف آئیر کروائی ایف آئیر کرنے کے بعد میں نے آئی جی صاحب تک کمپلین پہنچائی ادھر سے انٹی کار لفٹنگ سیل تک میں گیا سہیے انٹی کار لفٹنگ سیل سے ایس ایس پی سرفراد نواز صاحب نے اپنی ٹیم شریف آباد کو اس کام پہ لگایا جنہوں نے میری گاڑی میری سوچ سے پہلے جلد سے جلد لڑکانہ نصیر آباد سے ریکاور کروا دی اس ایفرٹس کا ساری ذمہ داری ایسی ایل سی کو جاتی ہے کہ انہوں نے میری گاڑی ایف آئیر کے بعد بہت جلدی ریکاور کرا دی جو میری سوچ میں بھی نہیں تھی بہت شکریہ آپ نے بتایا اب کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو کونسا نیو وے جو سمال کرتے ہیں جس سے بہت جلدی آپ تشخیص کر سکے اور چیزوں کو بہت جلدی جو ہے وہ سوٹ آؤٹ کر سکے ہاں اس میں ایسا ہے کہ ہمارے ایس سپ سرفراد نواز شیخ صاحب ہیں اور بہت ہی کمپیٹنٹ افسر ہیں اور انہوں نے ہماری آئی ٹی برانچ کو بہت اچھا اسٹیبلش کیا ہے اور ہم جیسے ایک کئی سے کار چوری ہو جاتی ہے تو کیونکہ یہ انسین کرائیم ہوتا ہے اس میں کوئی چشمیدی گواہ نہیں ہوتے تو اس میں پھر ہم کیا کرتے ہیں تو اس ہم اپنی آئی ٹی برانچ سے بیک اپ لیتے ہیں بیک اپ سے مراد یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ملزمان آپ بیل پہ ہیں اور ان کے زیر استعمال کون سے فون ہوں گے اب ان کے فونوں کو ہم پھر ان کے سی ڈی آر مگاتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں کہ اس روڑ سے کون سا چور گزرا ہوگا پھر اس چوروں کو دیکھتے ہیں پھر اس ایریا کو ہم چھوٹا اور کلوز کرتے ہیں آیا جس ٹائم پہ کار چوری ہوئی تھی اس کار کے نزدیک سے کون سا چور کی لوکیشن تھی تو پھر ہم ان چوروں کی تلاش کرتے ہیں ان کو پک کرتے ہیں پھر ان کو انٹیروگیٹ کرتے ہیں ان سے ورہ الحمدللہ ہماری گاڑیاں ریکاور ہو جاتی ہیں جو کہ پھر ہم جو اس کے مدعی ہوتے ہیں ان کو ہم بلا کے وہ گاڑیاں دالت کے ذریعے ان کو ہینڈ آور کر دیتے ہیں اگر کراچی شہر کے اندر کرمنل ہے اور گاڑی ہے تو ہمیں کرمنل پکڑنے میں اور گاڑیاں ریکاور کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی جب کہیں گاڑی ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی سے بہر چلی گئی ہے تو پھر ہمیں یا بلوچستان چلی گئی ہے تو پھر اس گاڑیوں کی ریکاوری میں ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے پھر آنا جانا وہاں گرفتاریاں گاؤں گھوٹ اور وہاں پہنچنا اور وہاں ریٹ قائم کرنا اس میں ہمیں کبھی پرابلم ہوتی ہے اچھا مطلب ای وی ال سی جو ہے صرف صرف کار چوری کے لیے واردات نہیں کرتا بلکہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ سٹریٹ کرائیمز اور باقی جرائے میں بھی ان کا بہت اچھا کردار ہے جی جی بالکل بالکل ہم جو بھی کوئی کام ملتا ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک و قوم کی خدمت کے لیے کرنا ہے جائے تاکہ یہ جو ہوس رابر ہیں سٹریٹ کرمیل ہیں کرمیل ہیں یا منشیر ڈرگ پیڈلر ہیں تو ہم ضرور اس پہ کام کرتے ہیں ان کی گرفتاریاں بھی کرتے ہیں ایک بہت اہم سوال آپ سے جانا چاہوں گی کہ جیسے کہ ایک بندہ ہے کسی کی بھی گاڑی جو چھینی جا چکی ہے اس نے لیکن ملزمان کو دیکھا ہے وہ اس کی شناخت کر سکتا ہے تو اس کی شناخت کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی یا کوئی ریکارڈ موجود ہوتا ہے جسے آپ جو آپ کے پاس جو مقدمہ درج کروانے آتا ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو سکے جی میڈم بالکل ہے جو ہمارے آئی ٹی برانچ کی طرف سے ہمارے سس پی صاحب کی طرف سے ہمیں کمپیوٹر لیپ ٹاپ ملے ہوئے ہیں وہ لیپ ٹاپ ہمارے آن لائن ہیں اور جو بھی عادی مجرمان ہیں ہم نے ان کی کٹا گرییاں بنای ہوئی ہیں ٹو ویل ٹو ویل ٹو ویل ٹیفٹ ٹو ویل ٹیفٹ ٹو ویل سنیچر ٹو ویل سنیچر ٹو ویل سنیچر ان کی ہم نے وہ لسٹیں بنائی ہوئیں جیسے ہی میں اپنے لیپ ٹاپ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ صرف اگر کوئی کہتا ہے کہ اردو زبان پہ تو ہم اردو زبان لکھیں گے تو اردو زبان کے ملزمان ہمارے پاس آ جائیں گے اگر اس میں آ جائے کہ وہ پشتو بول رہے تھے ملزمان تو ہم پشتو والے آپ کو دکھا سکتے ہیں تو یہ عوام کی رہنمائی کے لیے آپ نے اچھا سوال کیا ہے اگر کسی کی گاڑی سنیچ ہوتی ہے تو وہ بلکل بے خوف ہو کر ہم سے رابطہ کریں یا اپنے ڈوینل انچار جو بھی ان کا ہو ہمیں ہمارے افسران نے لیپ ٹاپ دیئے ہوئے ہیں جن کے اندر آدھی مجرمان کا پورا ریکارڈ ان کا حلیہ کن مقدمات میں گرفتار ہیں وہ سب کچھ ہے ہم ان کو ان کے فیس دکھا سکتے ہیں ہمارے پاس ان کے چہرے ہوتے ہیں ان کے تین سائیڈیں لیتے ہیں فرنٹ سائیڈ لیتے ہیں ایک سائیڈ پوز لیتے ہیں پھر دوسری سائیڈ کا پوز لیتے ہیں ہم ان کو اچھی طرح شناکت کرا سکتے ہیں اگر وہ شناکت کر لیتے ہیں پھر ان کی گرفتاری میں ہمیں آسانی ہوتی ہے کیونکہ آلیڈی ان کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اور ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں اچھا لیکن اس میں ایک مشکل اور بھی ہے کہ اگر مقدمہ درج ہوتا ہے اور یہ تصویروں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ نہیں ہے میرے ذہن میں کوئی اور بات ہے تو کیا اس کا خاکہ پھر تیار کرواتے ہیں اور پھر اس کی شناکت کرواتے ہیں یہ بالکل ایسا ممکن ہے چونکہ اب ہمارے پاس ایسا سوفٹ ویر ہے کہ ہم ہر جگہ پہ اگر کوئی مدعی نہیں آسکتا تو ہم اس کے گھر چلے جاتے ہیں اپنا لیپ ٹاپ لے کے تو ہم اس کے گھر میں بیٹھ کے اسے پوچھے اس ملزم کا ہم سکیچ بنا لیتے ہیں سکیچ بنانے کے بعد ہم اپنی لیوار لیب میں بیٹھتے ہیں اپنی آئی ٹی برانچ میں وہاں پھر ہم ان کے چہروں کو میچ کرتے ہیں یہ چہرہ یہ کون سا ہے پھر اس پہ ہم کام کرتے ہیں اور الحمدللہ اس میں اللہ کامیابی دیتے ہیں ہمیں اچھا ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں کہ آپ نے بہت اچھے اچھے کارنامیں انجام دی ہیں تو آپ کے محکمے کی طرف سے آپ کو کارکردگی پر سراحہ گیا ایوارٹس دیے گئے کیونکہ ظاہر ہے جب تک آپ کو سراحہ نہیں جاتا آپ مزید اچھا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں میڈم بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں حوصلہ افضائی تو بہت ضروری ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ اگر اچھا کام کرے تو اس کی کھلیام حوصلہ افضائی کی جائے اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی سرزنش کی جائے مگر اکیلے میں تو الحمدللہ جب ہم نے اچھے کام کیے تو ہمارے افسران نے ایک بیسٹ ایس اچو آف کراچی اس کی شیلڈ بھی الحمدللہ میں نے حاصل کی اور ابھی ایڈی خواجہ صاحب جب آئی جی صاحب تھے تو میں ایسا چوہوامی کلونی تھا تو اچھی کارکردگی پر انہوں نے سی سی فس دیا اور کیش انعام بھی دیا اس سے پہلے قادر تھیبو صاحب تھے انہوں نے بھی لاکھوں روپے کے حساب سے ہمیں اچھی کارکردگی پر انعامات دیے اس سے پہلے اقبال میں آئی جی پی صاحب ہمارے اقبال محمود صاحب تھے انہوں نے بھی کہ لاکھوں کے حساب سے ہمارے کوئی نامات سے نوازہ اور اچھی کارگردگی پہ انہوں نے بھی ہمیں اچھے سارٹیپیٹ دیئے تو میرا پروفائل ایک اچھے سارٹیپیٹوں سے الحمدلہ بھرا ہوا ہے اور کم از کم میں کوئی پینتیس چالیس لاکھ روپے گورنمنٹ سے نامات لے چکے ہیں میں بکا نیوز اور اس کے مالکان کا شکر دل سے شکر گزاروں کہ ہمیشہ انہوں نے کئی چیزیں ایسی میری رہنمائی کی اور مجھ سے کوئی چیزیں شیئر کی میں نے ان کو راز کو راز رکھتے ہوئے اس پہ کام کیا دو تین انہوں نے ویڈیو کچھ ویرل شدہ مجھے دین تھی جس پہ انہوں نے میری ہیلپ بھی کی اپنے وقال لوگ بھی دیئے ان میں ایک میں نے نیو کراچی سے مور سیکل لفٹروں کی پوری گینگ بسٹ کیا پھر اس کے بعد یہ جو جہرہ باد میں جو میں نے ملزمان ہاؤس رابر گرفتار کیے یہ بھی بکا نیوز والوں نے ایک مجھے ویڈیو لا کے دی اور مجھے ایک بندے کی ایڈنٹیفکیشن انہوں نے دی باقی لوگوں کو میں نے شناکت کیا اور ان کو میں نے گرفتاری عمل میں لایا اور انہوں نے پھر جو میری کارکردگی پہ مجھے یہ جو شیلڈ دیئے تو میں بکا نیوز کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری حوصلہ فضائی کی اللہ ان کو قیم و دہم رکھے اور ان کو دن رات رکھی دے اور عوام کے لیے میری اپیل ہے کہ عوام کے پاس کسی کی بھی گاڑی اگر چوری یا سنیچ ہوتی ہے تو وہ پولیس بے اعتماد کرے پولیس کو رپورٹ کرے پولیس الحمدللہ ہمارے افسران اچھے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو رلیف دیں اگر کوئی تھانے نہیں بھی آ سکتے تو ہمیں کہیں ہم ان کی خدمت کے لیے ان کے گھر تک پہنچ جائیں گے اس جائے وکوعہ پہ ہم پہنچیں گے جہاں ان کی وہ گاڑی چوری ہوئی ہے یا چھینی گئی ہے وہاں سے ہم کرائم سین دیکھیں گے اور وہاں سے اپنی شاتنیں کٹی کر کے کوشش کریں گے کہ ہم ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائے اور ان کی چھینی اور چوری شدہ گاڑی برامت کر کے ان کو دیں ماشاءاللہ جیسے کہ ناظرین آپ نے جانب میں نے آپ کو بتایا اور انہوں نے بالکل آگائی فراہم کی کہ کس طرح سے انہوں کارکردگی ان کی تھی اور ان کی کارکردگی پہ انہیں محکمے کی جانب سے ایوارڈ سے نوازا گیا آج ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان کو ان کی کارکردگی پر کہہ سکیں کہ ویلڈان سر آپ نے بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں اور ان کارکردگی پہ اللہ آپ کو مزید محنت کرنے اور اللہ تعالی آپ کو مزید کامیابیہ دیں تاکہ آپ ہمارے ملک کو روشن کرنے میں ہمارے مستقبل کے مہمار کے لیے اچھے اچھے کام کرسکیں اور لوگوں کے لیے آسانیہ فارم کرسکیں ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ہمارے ساتھ موجود ہے ناظر محمود صاحب پھر دوبارہ ملیں گے آپ سے دوبارہ ایک نئی انٹرویو کے ساتھ ابھی جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے